خیزر صاحب کیا ہوا کچھ پتہ چلا رہے ہیں انکا نہیں زہرا میرا یقین کرو میں نے پورا شہر ڈھونڈ لیا ہے بہت ہو گیا بہت ہو گیا تم سب لوگ صرف ریان کے لیے پریشان ہو میرے بیٹے کی کسی کو فکر نہیں آپ کو پتا ہے اس نے اسلام میں خاندان کی لڑکی کو اقواہ کیا ہے اس کی جان خطرے میں ہے پر کسی نے نہیں کہا کہ چلو اسے ڈھونے جان ٹھیک کر رہا ہے اگر عزیزے ہم سے پہلے آزاد تک پہنچ گئی تو وہ اسے چھوڑے گی نہیں اللہ آزاد کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے یہ ہو کیا رہا ہے عزیزہ تم نے اور تمہارے پوتے نے اس گھر کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے جب چاہتے ہو آ جاتے ہو یہاں شرم بیش کھائی کیا میران کی حرکت کے بعد تمہاری حمد کیسے ہو یہاں آنے کی میران کہاں اور کہاں ہیں میری بیٹی تم رکو یہ لڑائی ہماری ہے تم پہلے میری پوتی کے بارے میں بتاؤ آزاد کہاں لے کی گیا ہے گونل کو میں نہیں جانتا وہ کہاں لے گیا ہے مگر یہ جانتا ہوں کہ یہ کیا ہے اس نے میں تمہاری طرح انتقام کی آگ میں اندھا نہیں ہوا ابھی جو کچھ میرے گھر میں چل رہا ہوتا ہے اللہ کا شکر ہے وہ سب کچھ میں جانتا ہوں تمہاری پوتی کیا کرتی پھر رہی ہے اور تمہارا پوتا کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے ان سب باتوں کے بارے میں تمہیں آخر میں پتا چلتا ہے عزیزہ آزاد گودل کو واپس لے کر آئے گا اگر میری پوتی کو ہلکی سی بھی خراش آئے تو پورا میں دیاد کیا پوری دنیا کو تمہاری جان بنا دیں ابھی تک دھمکیا نہیں بدلی تمہاری مگر تمہارے آس پاس کے لوگ بدل چکے ہیں تمہیں ایسا لگتا ہے نا کہ تم اب بھی انتقام لے رہی ہو مجھ سے چپ کیوں ہو جو گھڑا ہمارے لیے کھودا تھا اسی میں گر گئی ہو سوچ کیا رہی ہو صحیح کہہ رہا ہوں نا ابھی تو تمہارے اچھے دن چل رہے ہیں ابھی تو بہت کچھ دیکھنا واقع ہے تمہارا پوتا میران اب تمہاری ہر کس نہیں سنے گا عزیزہ تو وہ میری نہیں سنے گا ہے نا تم کسی کو قابو نہیں کر سکتے صرف وہ ہی کرتے ہو جو لوگ کہتے ہیں نسو تم تو اپنے بچے بھی قابو نہیں کر سکے اب تمہارے بچوں کے سامنے کیا اپنی زبان کھولوں میدیاد میں پڑی ہوئی وہ لڑکی جو اس گھر کی دلھن بننے والی اس کو ڈون رہے ہو تم آزاد گونل کو واپس لے کر آئے گا وہ اسے رات ہونے سے پہلے واپس لائے گا اگر وہ گھر واپس نہ آئی تو اپنا انجام سوچ لو تو نسو مجھے بات کرنے دیں بابا مجھے بات کرنے دیں بابا عزیزہ اسلام بے کس بات کی جلدی ہے تمہیں خیزر شاید مرنے کی تم نے میران کے ذہن میں جو کچھ جھوٹ بھرا ہے اسے نکالنا ہوگا تمہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا نہیں تو نہیں تو کیا میں نے اسے کچھ جھوٹ نہیں کہا سب سچ ہے تم نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا تھا تم نے میرے جگر کے ٹکڑے کو بھی مارا تمہاری سزاؤں کی تو محضہ بھی شروعات ہوئی ہے میں نے کسی کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا سچ کیا ہے یہ تم بھی اچھی طرح جانتی اور میں بھی اس کے زندگی تم نے برباد کی تھی اور مجھ سے میرا پیار بھی چھینہ تھا اگر اپنی لئے دشمن ڈھون رہی ہے تو اپنی سب سے بڑی دشمن تم خود ہو تمہارے بنائے گئے جھوٹ پر صرف میرانی یقین کر سکتا ہے میں آخری بار تم سے یہ بات کہہ رہا ہوں جو زہر میران کے اندر تم نے بھڑ دیا ہے اسے جل سے جل نکال دو ورنہ بہت برا ہوگا تمہارے ساتھ میری بات کو مزاق مت سمجھنا ہے اتنی ہمت ہے تو کر کے دکھاؤ سرا پھر دیکھنا عزیزہ اسلان بے کے گھر سے کسی ایک کو بھی نقصان پہنچا تو پورے مردیات میں کیسی آگ لگاتی ہوں میں یہ تو ابھی کچھ بھی نہیں ہے تم دیکھنا میں اور کیا کیا کرتی ہوں یہاں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا نہ تمہارا دل اور نہ دل کی دھڑکن اپنے بیٹے محمد کی قسم کھا دیوں میں کہ شادل و خاندان کا نام و نشان تک صفحہ ہستی سے مٹا کے لگتوں گی تم مجھے اس وقت دھمکی نہیں دے سکتی عزیزہ اسلان بے جب تک میری بیٹی صحیح سلامت گھر نہیں آ جاتی تمہیں بھی کونل واپس نہیں ملے گی جیسے ہی میری بیٹی مجھے ملے گی اس کے بعد میں خود کونل کو تمہارے حوالے کرنے ہوں گا میرے بارے میں دوسروں کو جو مرضی بتاؤ لیکن تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں خضر شاہ دولوں ہوں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں یاد رکنات تم فزر شاہ دولوں نام ہے میرہ موسیقی 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 چھوڑو کیا کر رہے ہوں کوئی دیکھ لے گا تو دیکھنے دو کیا ہو جائے گا میری منگیتر ہوتا ہوں ایک ہفتے بعد ہماری شادی ہو رہی ہے پھر بھی ہاتھ چھوڑ میرا کبھی نہیں کیونکہ میں چھوڑنا ہی نہیں چاہتا مجھے تو یہ سمجھ نہیں آنا دادا نے اجاست کیسے دی دی زندگی میں پہلی دفعہ کیا یہ سب یہ سب میرا کیا مطلب آج سے پہلے کبھی کسی کے ساتھ باہر نہیں گئی میں پہلی دفعہ ہے موسیقی موسیقی پہلی موسیقی 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 موسیقی